دوستو پوروانچل کی سیاست گرم ہو رہی ہے کم و بیش پچیس سیٹے داؤ پر ہوں تو کون راجنیتک دل پیچھے رہنا چاہے گا آخر اسی علاقے میں تو پردھان منتری کی والانسی اور مکھی منتری یوگی آدی تنات کا گرد مانا جاتا ہے بنارس کا راجنیتک مزاج محض اس چرچہ سے ہی گرم رہا ہے کہ یہاں پی ایم موڈی کے خلاف کانگریس سے پریانکہ وادرہ میدان میں اتر رہی ہیں جی ہاں پیسہ ہوا تو یہ دیش کا سب سے بڑا چناؤی مقابلہ ہوگا پوروانچل کی ادھیکانچ سیٹوں پر راجگ اور سپا بسپا راجلود گڑبندن کے بیش ٹکر ہے بھاجپا کے نیترتو والے راجگ میں ساجے دار سوبھا سپا کے ادھیکش اور یوگی سرکار کے منتری اوم پرکاش راجبھر نے کچھ مشکل بڑھا دیئے اور بھاگی تیور اختیار کرتے ہوئے ان چالیس سیٹوں پر اپنے امیدوار اتار دیئے ہیں دوہزار چودہ میں وارانسی کے راستے پہلی بار سانسک کی دہلیس پر پہنچ کر ماتھا ٹیکنے والے نریندر موڈی جب پردھان منتری بنے تو اپنے سنسدی شیطر کو وقت دیا اور سوگاتے بھی دیں برنارس میں 22 اپریل کو نامانکن شروع ہو جائے گا لیکن اب بھی موڈی کے مقابلے کسی دل نے امیدوار نہیں اتارا ہے اسے کسی رنڈیتی کا حصہ کم مقابلے کے لیے پرتیاشی کا نہ مل پانا زیادہ مانا جا رہا ہے کانگریس کی ایک ریسرچ ٹیم وارانسی پہنچ کر ہومورک کر چکی ہے لوگ اس کا آقلن کر رہے ہیں کہ پرینکہ اگر موڈی کے خلاف اترتی ہیں تو کتنا اثر ڈل سکتا ہے حالانکہ اس کی امید کم ہے کہ نتیجے چوکانے والے ہوں اپچناو میں ہار کا سامنا کر چکی بھاچپا نے گورکپور صدر سیٹ پر بوچپوری فلم سٹار روی کشن کو میدان میں اتارا جبکہ گڑ بندن کے طرف سے رام بھوال نشات پرتیاشی رہے کانگریس نے اس سیٹ پر بھی ابھی اپنا امیدوار گوشید نہیں کیا ہے مرتمان میں سیٹ پر سپا سے پرمین نشات سامسد ہیں جو اس بار بھاچپا کے ٹکٹ پر سنت کبیر نگر سے پرتیاشی ہیں منایا جا رہا ہے کہ سنگٹھن میں اس چانی اسطر پر زوردست گڑ بازی اور بائی پاس کرنے کے لیے نیترتب نے باہری پرتیاشی کو میدان میں اتارا ہے خود کو مام خور شگلہ اور مل روپ سے گورکپور کا واشندہ بتانے والے روی کشن کی رہ آسان نہیں ہوگی ظاہر ہے اس سیٹ کو بھاچپا کی جھولی میں سمیتنا یوگی عدیتنات کے لیے بڑی چنوتی ثابت ہونے والی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا پی ایم موڈی کے سامنے اگر ٹرینکا گاندھی وادرا اترتی ہیں تو پی ایم موڈی کو کڑی ٹکر ملنے والی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم موڈی کو ہار کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور دیں اور اسی اور خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ایم اف وائی نیوز ہمیشہ سچ کے ساتھ